ناظرین آداب دوردرشن حضرباد میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضا سب سے پہلے سرخیاں پیشیں پوجی سربراہ نروانے کا دو روزہ دورہ اللہ اور لداخ سرحت پجاری کشیدگی کا لیں گے جائزہ سعودی عرب نے مملکت میں مقیم افراد کو ہی حج کرنے کی دی اجازت ہندوستانی آزمین کی رقم واپس کر دینے مختار عباس نقوی کا اعلان ہندوستان روس اور چین کے وزراء خارجہ کا آج ہوگا اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تینوں ممالک کریں گے باتچیت اور ملک بھر میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تقریباً پندرہ ہزار کرونا کے نئے کیسز مریضوں کی تعداد پہنچ گئی چار لاکھ چالیس ہزار اب پیش ہیں خبر تفصیل سے آرمی چیف ایم ایم نروانی آج لے اور لداخ کا دورہ کر رہے ہیں چودوی کور آفیسرز کے ساتھ گزشتہ روز اجلاس منقید کرنے کے بعد چین کے اہدداروں کے ساتھ ہوئی باتچیت کی پیشرفت اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں گے گلوان وادی میں بھارت چین فوجیوں کے درمیان پیش آئے تصادم کے واقعے کے بعد فوج کے سربراہ پہلی مرتبہ اس علاقے کا دورہ کر رہے ہیں سرحت پہ جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہنچین سے تعلق رکھنے والے لیفٹن چنرل سطح کے اہدداروں کا گزشتہ رات دیر گئے تقریباً گیارہ گھنٹوں تک اجلاس جاری رہا اس اجلاس میں چودویں کور کمانڈر لیفٹن چنرل ہریندر سنگھ نے ٹیم کی قیادت کی چین کے جانب سے طبیت دسٹک کمانڈر نے شرکت کی سرحت کے تنازع پر دونوں ممالک کے اہدداروں کا یہ دوسرا جلاس تھا چھے جون کو ان اہدداروں کے درمیان ایک اجلاس منقید ہوا اس وقت حساس علاقوں سے فوجیوں کو واپس بلا لینے کا دونوں ممالک نے فیصلہ کیا تھا لیکن پندرہ جون کو دونوں ممالک کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا چینی فوجیوں کو مار بھگانے فوجی کاروائی کی ہندوستان کی جانب سے غور کرنے کے اطلاع پر جنرل نروانے کے دور لدہ کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے روس بھارت اور چائنہ کے وزراء خارجہ کا آج اجلاس منقید ہونے والا ہے ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے منقید ہونے والے اجلاس میں ہندوستانی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جائی شنکر حصہ لیں گے اور وہ روس اور چین کے وزراء خارجہ کے ساتھ بات چیت کریں گے بائیس مارچ کو سوچی میں یہ اجلاس منقید ہونے والا تھا لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا اس اجلاس میں سرحدی تنازات کے ساتھ ساتھ چین کے فوجیوں کے ساتھ پیش آئے تصادم کے واقعے کو بھی زیر بحث لائے جائے گا تینوں ممالک کے وزراء خارجہ کے اس اجلاس میں سیکیروٹی معاملات معاشی صورتحال کے چیلنجز اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیر دفاع راجناس سنگھ روس کے تین روزہ دورے پر کل شاب موسکو پہنچ گئے ہیں وزیر دفاع کے دفتر نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ موسکو میں میجر جنرل اور روس میں بھارت کے صفیر ڈاکٹر بی ونکٹیش ورما نے ان کا خیر مقدم کیا دورے کے دوران راجناس سنگھ بھارت روس دفاعی اور سٹیٹیجک سماجی داری میں مزید اضافہ کرنے کے طور طریقوں پر بات چیت کریں گے وہ موسکو میں یوم فتح کی پچھترویں پریٹ میں شرکت کریں گے فتح کی پریٹ دوسری جنگ عظیم میں فتح کی پچھترویں سالگرہ کی یاد میں کل منقید ہوگی یہ پریٹ روسی اور دیگر دوست ملکوں کے فوجیوں کی قربانی کی یاد میں منقید کی جاتی ہے تلنگانہ حکومت نے ریتوں بندوں اسکین کے تحت بارش کی فصل کے لیے کسانوں کے کھاتے میں رقم جمع کر دی ہے گجشتہ ایک دن میں ریکارڈ سطح کے پچاس لاکھ چوراسی ہزار کسانوں کے بینک خاتوں میں فی اکر پانچ ہزار روپے حساب سے پانچ ہزار دو سو چورانوے کروڑ روپے جمع کیے گئے ہیں ریاستی وزیر زیراعت نرنجن ریڈی نے بتایا کہ سولہ جون تک پٹہ پاس بک رکھنے والے ہر کسان کو ریتوں بندوں اسکین کے تحت مالی مداد فراہم کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ پانچ لاکھ کسانوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات پیش نہیں کی جس کی وجہ سے انہیں رقم نہیں دی گئی بینک تفصیلات حاصل ہونے کے بعد ان کسانوں کو بھی رقومہ دی جائے گی ایک ہی دن میں تقریباً تمام اہل کسانوں کو ریتوں بندوں اسکین کے تحت رقم ان کے خاتوں میں جمع کرنا ملک کی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے وزیر موصوف نے بتایا کہ ایک ریکارڈ اسے ایک ریکارڈ کہا جا سکتا ہے سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرونا ویرس کے پیش نظر اس سال حج کو بہت محدود کرے گا اور صرف سلطنت میں رہنے والے شہریوں کو ہی حج کی اجازت دی جائے گی ان میں سلطنت میں رہنے والے دوسرے ملکوں کے باشندے بھی شامل ہو سکتے ہیں البتہ ان کی تعداد کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے حج اسلام کے پانچ ستنوں میں سے ایک ہے اور صاحب حیثیت افراد کے لئے اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حج کرنا لازمی ہے سعودی عرب کی حج اور عمرے کی وزارت نے کہا کہ یہ فیصلہ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کیا گیا ہے کہ فریضہ حج وبا سے بچنے کے لئے سوشل ڈسٹینسنگ اور تمام ضروری احتیاطی اخدمات کے ساتھ محفوظ طریقے سے انجام دیا جائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق انسانوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جائے اس دوران وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ ہم نے ہندوستان سے حج دوہزار بیس کے لئے آزمین کو سعودی عرب روانہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ تمام آزمین کے جانب سے جمع کردہ مکمل رقم انہیں واپس کر دی جائے گی دو لاکھ تین ہزار لاکھ آزمین کی جمع کردہ رقم کو راست اور پر ان کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دی جائے گی ملک میں عالمی وبائی مرض کرونا وائرس کے کیسز میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چودہ ہزار نو سو تیس نئے کیسز کی ریپورٹ کے ساتھ فور پوائنٹ فور زیرو لاکھ کو عبور کر چکی ہے تاہم اس دوران تقریباً گیارہ ہزار افراد کی صحتیابی سے کچھ راحت ملی ہے منگل کو صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کے جاری کردہ تازہ ترین اداد شمار کے مطابق متاثر افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر چار لاکھ چالیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے جس میں کرونا وائرس کے چودہ ہزار نو سو تیس نئے کیسز شامل ہے اس وبا سے تین سو بارہ امواد کے ساتھ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران حلاق شدگان کی مجموعی تعداد چودہ ہزار گیارہ ہو گئی ہے دوسری طرف اس وبا سے صحت مند ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اسی عرصے میں دس ہزار نو سو چالانوے مریض ٹھیک ہوئے ہیں اب شفایاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ ارتاریس ہزار ایک سو نووت ہو گئی ہے فی الحال ملک میں کرونا وائرس کے ایک لاکھ اٹھتر ہزار چودہ فعال کیسز ہیں ملک میں ریاست مہاراشٹر کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہیں جہاں اس وبا کے مزید تین ہزار ساسو اکیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو تیرہ افراد کی موت ہو چکی ہے اسی کے ساتھ ہی ریاست میں متاثر افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ پینٹیس ہزار ساس سو چھانوے ہو گئی ہے اور حلاق ہونے والوں کی تعداد چھ ہزار دو سو تیراسی ہو گئی ہے ریاستی وزیر صحت ای راجندہ نے کہا کہ ریاست میں کرونا ویرس کے ٹیسٹ میں اضافے کے لیے ضرورت کے مطابق ٹیسٹنگ مشین خریدنے کی اقدمات کھی جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا پر قابو پانے کے لیے حکومت سب سے آگے ہیں ویرس پر قابو پانے کے لیے رقم خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا ویرس پر قابو پانے کے لیے مرکزی حکومت فنڈز جارید نہیں کر رہی ہے تلنگانہ کے لیے مختص ٹیسٹنگ مشینوں کو مرکزی حکومت دیگر ریاستوں کو منتقل کر رہی ہے راجندر نے کہا کہ مرکز کی جانب سے اب تک کرونا ویرس پر قابو پانے کے لیے دو ہزار چودہ دو سو چودہ کروڑ روپے ہی حاصل ہوئے ہیں روزانہ چار ہزار ٹیسٹنگ کی گنجائش والے مشینوں کا ہم نے آرڈر دیا ہے ایک ہفتے کے اندر گچی باولیٹ ٹیمز ہاسپٹل کا افتتہ عمل ملایا جا رہا ہے وہاں ڈاکٹر ویمولا تھامس کو انچارچ مقرر کیا گیا ہے وزیر صحت نے کہا کہ فیل وقت گراست میں روزانہ دو ہزار دو سو نووت کرونا ٹیسٹ کرنے کی گنجائش ہے آئندہ ایک ہفتے میں چھ ہزار ٹیسٹوں کی گنجائش فرام کی جائے گی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے ایچ ون بی ویزا کی اجرائی کو روک دیا ہے اس اہم فیصلے میں ورک ویزا پر آئیت پابندی کو جاریہ سال کی اواخر تک توسیح کر دی ہے اس فیصلے کا مقصد امریکی شہریوں کو ملازمت کی سیکیورٹی فرام کرنا ہے وائٹ ہاؤس سے جاری ایک اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملک کو ماہر افراد کی ضرورت ہے اس لیے ان کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب یہ خبروں میں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آدھا فوجی سربراہ نروانے کا دو روزہ دورہ لے اور لداخ سرحت پجاری کشیدگی کا لیں گے جائزہ سعودی عرب نے مملکت میں مقیم افراد کو ہی حج کرنے کی دی اجازت ہندوستانی آزمین کی رقم واپس کر دینے مختار عباس نقوی کا اعلان ہندوستان روس اور چین کے وزراء خارجہ کا آج ہوگا اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تینوں ممالک کریں گے بات چیت اور ملک بھر میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تقریباً پندرہ ہزار کرونا کے نئے کیسز مریضوں کی تعداد پہنچ گئی چار لاکھ چالیس ہزار موسیقی